موسیقی موسیقی دوسرا آپ نے اس پائی سے بات کرے آئی تنگ میرے صافی دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ناچ گانا ہوتا ہے خان صاحب اس طرح کرتے ہیں خان صاحب پلے بوئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے برطانیہ میں یاشی کی زندگی گزاری بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے انصاف ان کو دیلیز پر ملے گا لوگوں کو تو شاید میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ دیلیز پر ملے نہ ملے انصاف جو ہے نا عمران خان کو ان کی دیلیز پر مل رہا ہے وہ جیسے کہتے ہیں عدالتیں ویسے کرتی ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں عدالتیں ویسے چل رہی ہیں آج بھی آپ نے پوری سمات سنی ہوگی ہم نے پوری سمات کے دوران ماں سوائے ان کی سکورٹی تھریٹ اتنا زیادہ تھریٹ آہ با خدا مجھے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کو نہیں ہوگا جتنا اندر بیٹھے ججز کو تھا ان کو زیادہ کنسان تھا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ خدا کے لئے اس کو سکورٹی فرام کریں باقی بائیس پچیس کروڑ عوام کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو یہاں پر شیلنگ کھاتے ہیں جو یہاں پر ڈنڈے کھاتے ہیں جو یہاں پر جوتے کھاتے ہیں یا بھوکے پیاسے سکورٹی پر یہاں بیٹھیں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے جج صاحب کہتے ہیں عمران خان کو سکورٹی فرام کرو باقی چھبیس کروڑ عوام جائے باہر میں ان کا کوئی خطرہ نہیں آج بھی آپ نے دیکھا یار بتائیس سال ہو گیا مجھے تئیس سال ہو گیا آپ کو بھی آٹھر پندرہ بھی سال ہو گیا آپ نے کبھی دیکھا کہ لور کوٹ کو بائی پاس کر کے یہاں پر آیا جائے لور کوٹ کو بائی پاس کر دیا کو پوچھ رہا ہے اتراز بار بار ریجسٹر آر آفیس صرف اتراز اٹھانے کے لیے اور چیف جسٹس اتراز دور کرنے کے لیے اترازات کے ساتھ ہی سماعت کھنے تھے یہی چیف جسٹس ایک شخص یہاں پوسٹ آفیس کی درخواست لے کے آیا میں کھل کے بات کروں گا کیونکہ میں آپ کے بلاغ پر بات کر رہا ہوں ایک چیف جسٹس کی عدالت کے اندر اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے صرف اس کی کوئی محکمہ ڈاک کا وہ ملازم تھا اس نے کوئی کاغذ دیکھ عدالت میں پیش کرنا تھا اس کو پیش کرنے کے لیے چیف جسٹس نے نکا کے عدالت سے کاغذ لائیں جس وقت وہ کاغذ آہ کے کھولنے کے کھولنے کے لیے صرف تھیلے کو ہاتھ لگا ہے تو چیف جسٹس نے اس کو جانور سے زیادہ میں کہوں گا کتے سے زیادہ زلیل کر کے اپنے کامرے عدالت سے باہر نکال دیا کہ ہم آپ کے ملازم ہیں کہ مارپس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ آپ یہاں آ کر کاغذ ڈھونڈیں اور آپ کو کاغذ ڈھونڈ کے ہمیں دکھائیں پہلے کاغذ ڈھونڈ کے لاتے یہی چیف جسٹس ہیں جو یہاں بیٹھ کے چھے چھے گھنٹے ایک ملزم کا انتظار کرتے ہیں یہ بھی اور لاہور والے بھی تو میرا اس چیز سے اتراز نہیں ہے انتراز سو بلا کریں تو یار باقی دو چھبیس کروڑ عوام بھی تو ہے نا ان کو بھی تو ایسے انصاف دینا صرف تحریک انصاف کا نعرہ لگانے والے کو انصاف دینا ہے اس کو سیکیورٹی بھی دینی ہے اس کو سب کچھ جانا ہے بھائی جان یہاں پر پرویز مشرف جس پر دو دفعہ بم خود کا شملہ ہوئے وہ بغیر اس کے یہاں پر تو ہی تو پردہ ڈال کے برخہ ڈال کے آتے ہیں برخہ ڈال کے واپس چلے جاتے ہیں اچھے نہیں آسیف بھئی برخے ڈالنے کی بات ہے مدینے کی ریاست کیسے بنے گی دعویٰ تو کیا گیا تھا کہ مدینے کی ریاست میں نہ ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور اگر انہوں نے بھوکے سوئے ہیں نا اگر وہ عوام بھوکے تو انہوں نے خود بھی اپنا پیٹ کٹا ہے یہ نہیں کہ خود مرگیں مسلم اور انڈوں کے ساتھ ناشتے کر رہے اور باہر عوام پولیس والوں کے تھوڑے اور جوتے کھاتی رہے اس کو انصاف کہتے ہیں ایسا انصاف اور ایسے نظام پر ہی لانت ہے بھائی نہیں آسیف بھائی آسیف بھائی ایک سوال اور ایک سوال اور آپ بالکل حقیقت پر ہم اپنی باتیں بتا رہے ہیں آسیف بھائی جو ابھی گریٹر اقبال پارگ میں جلسہ ہوا ایا کا نابد ہوا یا بھائی جان بات یہ ہے کہ پہلے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ناچ گانے کے بغیر تو سسٹم ہی نہیں چلتا ان کا یہ ٹرینڈی سیاست کے اندر ناچ گانے کا انہوں نے دیا ہے اس سے پہلے تو ناچ گانے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا بھائی ہم نے تو یہ دیکھا تھا پہلے تلافتے کلام پاک ہوتی تھی نات پڑھی جاتی تھی اس کے بعد قومی ترانہ اس کے بعد جلسوں کا آغاز ہوتا تھا یہاں پہلے آپ آہ ناچ گانہ کرتے ہیں اس کے بعد یا کا نابد یا کا نستائن کر کے آپ پوری ملک کو قوم کو رگڑ دیتے ہیں اور نکلتا ہے اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آپ سارے تین سال پانچ سال کی تقریر اٹھا لے اگر اس ساری کی ساری ریپیٹ نہ ہو تو آپ مجھے یہاں سے آکے پکڑ دیو بھائی لیڈر ہوتا ہے روز ویجن دیتا ہے کیا ویجن ہے روز ایک ہی ٹکا ٹک ساڑھے تین سال آپ نواز لیگ عمران خان زرداری کے پیچھے پڑے رہے اور اب آپ آکے سکوٹی اور یہ میری جان کو خطر ہے میری جان کو بائی جن باہر نکلو لیڈر بننا اتراج ہو گئے ان کی کہیں دے وزیراعظم بڑھا تو ڈردہ چیڑا سان ہی نکل دیا پردے تو باہر نکل دیں نہیں بہت شکریہ آزم نوید صاحب یہ یہاں پہ ابھی خورم ملک صاحب بھی موجود ہے ہم دونوں نے کرائم بیٹ بھی یعنی کرائم رپورٹنگ بھی اکٹھے سال کی تھی خورم ملک صاحب مدینہ کی ریاست بنانے کا دعوے دار آج ہائی کورٹ میں آتا ہے اور آپ نے اطراف پر اس طرح کی سیکیورٹی کرتا ہے کہ جیسے شاید اس کو یہ اس کا یہ ایمان ہو عقیدہ ہو کہ شاید اس کو موت نہیں آنی تو کیا کہیں گے مدینہ کی ریاست کا دعوے دار کیونکہ جس نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی وہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی تھی یہ کیسا شخص ہے جو مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرتا ہے اور سیکیورٹی اس طرح لے کے آتا ہے کہ موت میں اتنا خوف ہے اسے دیکھیں جی جو یہ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار ہیں نا یہ تو اپنی ایک بات پر بھی پورے نہیں اترے ایسے نہیں مدینہ کی ریاست بنائی جاتی جیسے یہ بنانے کے وہ دعوے کر رہے ہیں اور جیسے کہ آگے ہمارے ایک ساتھی دوست نے کہا گانے ناج گانے اور عجیب میں وہ الفاظ بولنا نہیں چاہتا کہ جو بولنے چاہیے ویسے تو ایسے جو ہے دعوے دار نہیں ہوتی مدینہ کی ریاست کی اگر مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو انہیں خود بھی ویسے بننا پڑے گا اور کھل ڈول کے عوام کے سامنے آنا پڑے گا جو انہوں نے پچھلی جو پیشی کی اوپر جوڈیشل کمپلیکس میں کیا مقدمات دار جو سرکاری عملاق کو نقصان کرتے ہیں ناظرین یہ سرکاری عملاق سے پہلا آپ کو بتا دیں کہ ہم پروفیشنل صحافی ہیں ورکنگ جرنلسٹ ہیں ہم لوگ یو ٹی اے نہیں ہیں ہم لوگ وہ بتاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ ٹی سی ایس کرنی ہمیں آتا نہیں ہے جو ٹی سی ایس کرتے ہیں ان کے وی لاغ بھی چلتے ہیں وہ پیسے بھی کماتے ہیں کیونکہ پاکستان توڑنے کی سازش کرنے والے کبھی اب ان کا خواب پورا نہیں ہوگا جی بلکل نصیر ملک صاحب نے بلکل زبردہ سے ایک بات کی کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بطور صافی کام کر رہے ہیں اور جو ہم لوگوں نے دیکھا جو سنا جو یہاں پہ نیلسز کی ہے وہ آپ لوگوں تک ہم دیکھے آ رہے ہیں تو بڑا غلط ہوتا ہے جب بھی عمران خان کی پیشی ہوتی ہے اور آج بھی کہ اگر پیشی کی اگر بات کی جائے سب سے جا تھا دشواری کا سامنا ہم صافیوں کو کرنا پڑا کہ ہمیں یہاں پہ ہائی کورٹ تک رسائی نہیں پہلے دی جا رہی تھی حالانکہ ہم تو یہاں پہ ایک سیمپل ریپورٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم یہ ساری باتیں بھی ایک سائٹ پہ رکھے اگر آج عمران خان صاحب یہاں پہ پیش ہوئے ہیں ان کو ساتھ مقدمات میں زمانت دی گئی ہے میرے تو خیال میں ان کا بھی باقی دیگر جیسے ملزمان پیش ہوتے ہیں ان کو بھی ویسے پیش ہونا چاہیے دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ جیسے پیش ہوتے رہے ان کو بھی ویسی پیش ہونا چاہیے میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ماضی میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بڑی جماعتیں بڑی سیاسی جماعتوں کے حکمران بھی عدالتوں میں پیش ہوئے لیکن ان کے لیے یہ کرائیٹیریا نہیں ہوتا تھا جو آج عمران خان کے لیے یہ کرائیٹیریا بنائے گیا تو باقی طاہر نصیر صاحب آپ کو زیادہ بریف کریں گے بہت شکریہ یہ ایک اور نوجوان ہے مجھے اس کا نام نہیں معلوم فرحان نام ہے یہ بھی میرے خیال سے یوتھیے میں ان کو کہوں گا بازر کے ساتھ میس کام کے سٹوڈنٹ ہے کل جیل سے آئے ہیں اطلاع مجھے یہ ملیا ہے جی فرحان کیا کہیں گے میرا سوال صرف سمپل سے یہ ہے کہ مدینے کی ریاست کا دعویدار جس پر سیکیورٹی لے کے آیا کیا مدینے کی ریاست کے دعویدار اس پر سیکیورٹی لیتے تھے نہیں سب سے پہلے آپ نے بات کی یوت کی مجھے یوت کیا کہا ہے وہ آپ کی تربیجت میں منصر ہے میں آپ کو پھٹواری اثر کوئی بھی لکب نہیں دوں گا ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے سوال کیا ہے کہ یہاں پہ جو سکورٹی گارڈ کے خان صاحب اتنی سکورٹی لے کے آئے ہیں خان صاحب کیا ان پہ وزیر آباد میں عملہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ان پہ وزیر آباد میں عملہ ہوئے اس وائے سے اتنی سکورٹی نہیں اس سے پہلے بنزیر بھٹو پہ بھی حملہ ہوا تھا کراچی میں اگر آپ کو یاد ہو گا میں اس کام کے سٹوڈنٹ ہے اس سے پہلے پروید مشرف پہ بھی حملہ ہوا تھا وہ جب آرمی چیف تھے اور صدر تھے لیکن یہاں پہ آپ تین نومبر کی بات کرتے ہیں عمران خان پہ اٹیک ہوا عمران خان تو اٹیک کو ایک طرف چھوڑیں صرف سوال سنیں کہ مدینہ کی ریاست کا دعویدار اس طرح سکورٹی لیتا ہے میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں آپ نے سوال کیا مجھے جواب دینے میں آپ کو پورا موقع دیں گا آپ سوال مرضی ہے مجھ سے کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ نے جہاں تک بات کی ہے کہ سکورٹی کی بہت میں بتا رہا ہوں ان سے پہلے وزیر آباد میں عملہ ہوا آپ نے پھر اس کو آگے پوائنٹ لیا جی باگیوں پہ عملہ تو کیا بنظیر صاحب بچ کی تھی ٹھیک ہے انہیں تو شہید کر دیا گیا نا انہوں نے مدینے کی ریاست کا نعرہ نہیں لگا سوال میرا وہیں پہ ہے مدینے کی ریاست اپنا بیانی بیلڈ اپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے کوشش تو کیا اچھا ہم یہ سمجھیں کہ مدینے کا نام لے کے مدینے کا نام لے کے وہ جواب دینے جو آپ کا سوال کیا اس کا جواب دینے دوسرا آپ نے اس پائی سے بات کرے آئی تنگ میرے صافی دوستے وہ کہہ رہے تھے کہ ناچ گانہ ہوتا ہے خان صاحب اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے خان صاحب پلے بائی تھے اس نے کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے برطانیہ میں یہ کہ زندگی گزاری لیکن اب اب ان کی زندگی جو اب پہ اب ان کو دیکھنا ٹھیک ہے اب وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں کیا باقی پارٹیوں میں ناج گانا نہیں ہوتا آپ کو صرف طریقہ انصاف میں نظر آتا ہے کہ طریقہ انصاف کی خواتین آتی ہیں وہ ناج گانا کرتے ہیں باقی پارٹیوں میں نہیں ہیں بلکل ہوتا ہے باقی نون لیگ میں ہوتا ہے بیبلز پارٹی میں ہوتا ہے لیکن سوال وہیں پہ اگزیسٹ کرتا ہے مدینے کی ریاست کا دعویدار اس طرح سیکیورٹی لے کے آتا ہے مدینے کی ریاست کا دعویدار اس کے لیے انصاف ایسا ہے آپ کے اوپر اگر مقدمہ در ہو تو ڈیریکٹ ہائی کورٹ زمانت نہیں سن سکتی لیکن اس شخصیت کی سنگی کیا مدینے کی ریاست کا دعویدار اس کے لیے تمام عدالتیں جو نیچے والی ہیں ماتحاد ادلیہ ہے وہ ڈریکٹ اوپر آ سکتا ہے سوال میرا بھائی مدینے کی ریاست ہے مدینے کی ریاست کی طرف میں واپس آتا ہوں ٹھیک ہے جہاں تک آپ نے مقدمات کی بات کی آپ نے کہا سات مقدمات خان صاحب پر ساتو مقدمات میں آئے ہو یہاں سے زمانت ملتی ہے کیا خان صاحب پر ایک سو چھالیس مقدمات ہوئے ہیں کیا وہ سنے تو میں آپ کی سنے تو میرے پاس داکومنٹ ایک سو چھالیس مقدمیں نہیں ہے ہے میرے پاس ریکارڈ ہے ہم پروفیشنل ہے ہم working ہم یوٹیوبر ہیں کتنے ہیں کتنے ہم ہیں کتنے ہم کتنے آٹھاتیس مقدمات ہیں نہیں یہ یہ رہا ہے آٹھاتیس مقدمات ایک میرے ایک مردکمنٹ اس دن لاور آئیکارڈ نے خود ایک سو ستائس ان کے ڈکھ لی اسلام آباد میں آپ کہہ رہے ہیں نا اٹھاتیس آباد میں آپ کا پائی گیا رہا ہے سنتوں سے لیں آپ آپ کا پائی گیا رہا ہے کہ صرف آج پائی آباد میں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ